اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحبدہو ونسلی علی رسول کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہو قولی معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حمد اس اللہ کے لیے جس کے فضل سے اچھے کام انجام پاتے ہیں جس کے فضل و کرم سے برے کاموں کا کفارہ ہوتا ہے اور جس کی فراغ دلی اور مدد سے نیک کاموں کے عجر میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں ہم اپنے نفس اور آمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آج کے خدبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد نیک آمال کا تسلسل ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور رمضان جیسے مہینے میں روزے رکھنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے روزے اور مغفرت کا مہینہ عطا کیا جو کی اب گزر چکا ہے یہ نیکی کرنے والوں کے لیے ان کی نیکی کی اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی گواہی دیتا ہے اور ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں ہر وقت اس کے لیے سیدھے رہو اور نیک عمل کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرو وہ رب جس کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے عبادت رکو اور سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب کا رب ہے نیکی کے مہینے کے بعد نیکی کتنی اچھی ہوتی ہے اور نیکی کے بعد برائی کتنی بدتر چیز ہوتی ہے اور یقیناً نیکی کرتے رہنا ہی آمال کے قبولیت کی نشانی ہے نیکیوں کا رد ہونا سب سے برا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابد رب کا حتی یاتِ اکل یقین اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے لہٰذا اپنے وقت کو غافل نہ کرو اور روزے کے مہینے میں کیے گئے آمال کو خراب نہ کرو اللہ کے بندوں کل تک مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں اللہ کو یاد کرنے والوں اور دعا کرنے والوں سے جو رات بھر رکو اور سجود میں رہے اور اپنی ہتھیلیاں اٹھا کر اللہ سے مغفرت کرتے رہے اس کے فضل و کرم کی امید کرتے رہے اپنی بخشش اور اتمنان کے لیے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں کمی نہ کریں اپنے رب کی اطاعت سے مہنا موڑیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اس کی اچھی تعریف اس سے معافی نیک عمل کی قبولیت اور استقامت کے لیے دعا کرتے رہیں دیانتداری کو اپنا نسب العین بنائیں اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد بنائیں ایسا کرتے رہنے سے اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا کیونکہ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے قریب ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انڈیڈ دوز ہو سیڈ اوار لارڈ از اللہ اینڈ دن ریمین اپرائٹ اپن دیم شیل بی ہیویگ نو فیر نور شیل دے گریف وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اُلَائِقَ اَصْحَابِ الْجَنَّتِ خَالِدِ نَفِيهَ جَزَامْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دوز آر دا کمپینین آف دا پیراڈائز ٹو آبائیڈ دیر ان ایز ریوارڈ فور وارٹ دی یوز تو دو یہ جنت کے ساتھی ہیں جو اس میں اپنے آمال کے بدلے میں ہمیشہ رہیں گے رمضان کے بعد نیک عمل کا ایک حصہ شوال کے چھے روزے رکھنا ہے جس کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو اس کے اسے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوگا یا اس سے بھی زیادہ اس کا عجر ملے گا یہ روزے شوال کے مہینے کے کسی حصے میں رکھے جا سکتے ہیں یعنی شروع میں درمیان میں یا آخیر میں یا الگ الگ روزے رکھنا جائز ہے لیکن انہیں پورا کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تُو راضی ہو جائے اے ایمان والو رمضان کے مہینے میں آپ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات کو جاکتے تھے آپ کی زبان اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے تر ہوتی تھی اور آپ کے آزا آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے تو کیا پھر الٹے پاؤں پھر کر شیطان کی جماعت بنیں گے نمازیوں میں شامل ہونے کے بعد کیا آپ کو نماز چھوڑنی چاہیے ہرگز نہیں نوز باللہ ہرگز نہیں نماز دین کی بنیاد ہے نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک کڑی ہے لہٰذا اس کی حفاظت کرنا چاہیے نفلی نمازوں میں سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم فاتحین میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین ڈیئر بردرز ڈیورنگ دا ہولی منتھ آف رمضان آمین رہی کار کراتے ہیں کار کراتے ہیں آپ کو لگا کرتے ہیں آمین ٹرکی اجاہر آمین آمین او آمین راستهر اللہ رہا کھر مات ninی آمین حصہ رہا آمین ف RN قید آمین 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 for His forgiveness and satisfaction. So, do not turn away after you have come to Him and do not be deprived of the distractions, headlessness and turning away from obeying your Lord. Rather, respond to His blessings, glorify Him with gratitude and good praise for Him and asking Him for forgiveness, acceptance and steadfastness how beautiful it is to continue the obedience make integrity your motto and pleasing Allah as your goal this will open to you the doors of the mercy as Allah's mercy is closed to the doors of the good deeds Allah تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیک عامال کا تسلسل برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں شوال کے چھے روزے رکھنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے ہم کو ہدایت تقوی افت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے ہم سب کو اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو نماز قائم کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہمیں انسانوں سے محبت اور حسن و سلوک کی توفیق عطا فرمائے ہماری ہر طرح کی پریشانیوں اور غم کو دور فرمائے اور ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی اور بہترین روزگار عطا فرمائے ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے دور رکھے اور جو لوگ کسی بھی طرح سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے ربنا فلنا زنوبنا واسرافنا فی امرنا وسب تقدامنا وانسرنا للقوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے کاموں میں ہماری اسراف کو ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرت حسنتوں وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اے ہمارے رب ہمارے کام کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے آمین یا رب العالمین صدق اللہ العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی